بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آل سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچئر محمد افضل وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار انسٹیڈیوٹ ایمٹی کے 603 نمیریکل انیلیسیز کا لیکچر نمبر 31 اور 32 یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو اکسپلین کروں گا نمیریکل انیلیسیز اور انڈیگریشن ان دونوں کا ریلیشن ہے یہ کیا ہے ریلیشن میں آپ کو اکسپلین کرتا ہوں اب یہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہاں پہ ایریا جو ہے ہم ایسے فائنڈ کرتے ہیں والیم جو ہے ہم ایسے فائنڈ کرتے ہیں یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ رہی ہیں کیونکہ یہ آپ سے جو ہے اوبجیکٹیو میں جو ہے ام سی کیوز میں جو پوچھی جا سکتی ہیں اس کے بعد بیسک ڈیفینیشن آف انٹیگرل ہے یہ اس کا سمیشن پارٹ ہے اور یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے نیکس جو ہے ہمارے پاس یہ اوبجیکٹیوز ہیں اوبجیکٹیو میں وہ کہتا ہے کہ اینٹیگریشن ای بی ای ایف اف ایکس تھی ای ایکس بداؤٹ ڈوئنگ کالکولیشن انالیٹی کلی ون ووڈ وی وانٹ ٹو ڈو دس انٹی گرینڈ اس ٹو کمپلیکیٹی ٹو انٹیگریٹ انالیٹی کلی اگر انیلیٹی کے لیے جو ہے وہ انٹیگریشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پھر اس انٹیگریشن کو نومیریکلی جو ہے وہ سول کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے انٹیگریشن is not preciously defined by an equation یہ آپ نے جو ہے آپ کی ابجیکٹیو آ سکتی ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد ایک ابجیکٹیو جو ہے آئی بھی ہوئی ہے پاس پیپرز میں وہ کون سی ہے آپ کی وہ یہ ہے انٹیگریشن is a summing process کون سا پروسس ہے summing process جو ہے یہ انٹیگریشن ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے ایک آیا ہوئے closed form includes آپ کے پاس جو closed and open form ہے اور جو closed form ہے وہ include ہوتی ہے the end point a and b in x1 opens form do not تو یعنی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو closed form میں جو end point ہوتے ہیں وہ a and b ہوتے ہیں ہم میں سب جانتے ہیں اور open form میں end point سے یہاں بھی نہیں ہوتے تو جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے basic یہ quiz تھے اس کے بعد numerical integration ہے یہ آپ نے پڑھ لینی ہے اس کے بعد simpson rule کا فارمولہ ہے اور آپ کے پاس جو ہے triposider rule کا فارمولہ ہے تو یہ derivation دی ہوئی ہے یہ فارمولے بھی جو ہیں آپ کے پاس میں آپ کو show کروا دیتا ہوں ایک فارمولہ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ہے triposider rule کا فارمولہ یہ میں ابھی آپ کو whiteboard پہ لے کے چلوں گا اور وہاں پہ جو ہے آپ کو explain کروں گا next جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ جو ہے simpson rule کا فارمولہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے تھوڑی سی changing کر کے لکھی ہے تو میں آپ کو whiteboard پہ بتا دوں گا کہ میں نے کون سی changing کی ہے آپ کے پاس یہ یا یہ فارم یہ جو ہے simpson rules کا فارمولہ ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو global errors جو ہے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے بعد simpson error کا global error جو ہے اگر آپ objective دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے when n is divisible by 3 تو then جو ہے simpson 3 by 8 rule جو ہے وہ apply ہوتا ہے تو integration فارمولہ جو ہے یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے میں آپ کو آگے چل کے اور بتاؤں گا اگر آپ میری past papers کی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں یہ ساری باتیں میں already بتا چکا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ simpson 3 by 8 rule کا فارمولہ ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے ایک example دی گئی ہے ایک اور بات کہ we noticed that simpson 1 by 3 rule is period 2 simpson 3 by 8 rule یہ objective جو ہے آپ کی یہ بھی بہت بار جو ہے یہ papers میں آئی ہے تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے یہ example میں اب آپ کو وائیڈ بورڈ پہ کرواؤں گا simpson 1 by 3 rule کا فارمولہ بھی explain کروں گا اور triposider rule کا فارمولہ بھی جو ہے وہ explain کروں گا تو چلتے ہیں اپنے وائیڈ بورڈ پہ triposider rule میں آپ کے پاس یہ function ہے یہ limit دی گئی ہے x not xn dx آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے h by 2 h کیا ہے آپ کا interval ہے h by 2 اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے y not یعنی first جو value ہوتی ہے y not کی اور last yn کی اس کے ساتھ آپ نے کسی کو multiply نہیں کرنا مگر y1 y2 y3 and so on yn-1 اس سے ایک کم پہ جہاں پہ آپ نے رکنا ہے تو وہاں پہ آپ نے ان تمام کو آپ نے کس کے ساتھ multiply کرنا ہے two کے ساتھ تو یہ آپ کا simply triposider rule کا فارمولہ ہے اور simpson rule کیا ہے simpson rule میں یہاں پہ جو آپ کی handouts ہیں یہاں پہ n کی جگہ پہ 2n دیا ہوا اور میں نے یہاں پہ n لکھا ہے x not xn f of x dx is equal to یہاں پہ ہے h by 3 تو یہاں پہ فرق کیا ہے دونوں میں یہاں پہ h by 2 ہے اور یہاں پہ h by 3 ہے یہاں پہ ہے آپ کے پاس y not اور yn جیسے یہاں پہ آپ نے ان کے ساتھ کسی کو بھی نہیں لکھا تو ایسے ہی یہاں پہ بھی آپ نے کچھ نہیں لکھنا next کیا آپ نے کرنا ہے یہاں پہ جو odd numbers ہیں جیسے y1 y3 y5 and so on yn-1 تک اس میں سے ایک minus تک یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اور وہ کیا ہے آپ کے پاس آئے گا وہ yn نہیں ہونا جائے یہ بات میری یاد رکھے گا اور جو ہے yn-1 تک آپ نے لکھنا ہے اور یہ جو ہے آپ کے پاس آپ نے 4 کے ساتھ ان کو multiply کرنا ہے اس پارٹ کو odd والے کو y1 plus y3 and so on جو even والا پارٹ ہے یعنی y2 plus y4 جو even جو term رکھتی ہیں جیسے y2 plus y4 plus so on y6 ہو سکتا ہے اس کو آپ نے 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے اور آپ نے simplify کر دینا ہے سمپل سی بات تو یہ جو ہیں فارمولاز ہیں triposider rule کے اور simpson rules کے اور جو آپ کے handouts ہیں یہاں پہ n کی جگہ پہ 2n اور یہاں پہ n کی جگہ پہ 2n اور یہاں پہ n کی جگہ پہ 2n اور یہاں پہ n کی جگہ پہ 2n لکھا ہوا ہے تو یہی فرق ہے اس فارمولے میں handouts کے اور جو میں نے لکھا ہے تو میں نے دونوں کو same کیا اس لیے میں نے جو ہے وہ ایسے لکھ دیا دونوں فارمولے next ہمارے پاس یہ example ہے یہ ایک function دیا ہوا ہے y یا f of x آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ function دیا گیا ہے یہ example ہے ہمارے پاس اور یہ ہے zero سے pi جو ہے یہ limit ہے x not آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو a بھی کہہ سکتے ہیں وہ zero ہے یہ ہمارے پاس xn ہے اور b اس کو y بھی کہہ سکتے ہیں b اس کو ہم b بھی کہہ سکتے ہیں xn بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے pi ہے تو یہ جو ہے h ایج کا میں نے فارمولہ آپ کو پہلے بھی بتایا h جو ہے یہ interval ہے interval mean وقفہ آپ نے y not اور y1 کے درمیان یعنی دونوں کے درمیان آپ نے values کے درمیان وقفہ کتنا رکھنا ہے x کی values کے درمیان تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ answer کیا آتا ہے آپ فارمولہ جو ہے h کا ہے وہ آپ کے handouts کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے b minus a over n یعنی xn minus xn by n بھی ہو سکتا ہے تو اس میں آپ نے یہ اس کو ہم xn اس کو ہم xn اور اس کو ہم xn کہتے ہیں اس لیے جو ہے یہ فارمولہ بھی ہو سکتا ہے اب n کیا ہے n میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کے handouts کے اوپر اس نے بتایا تھا آپ نے یہ با یاد رکھنی تھی into six equal parts میں آپ نے divide کرنا ہے تو n آپ کے پاس ہے six six تو جہاں آپ کے پاس h کتنا آئے گا اگر آپ h کی value نکالیں تو وہ آئے گی pi minus zero by six تو یہ آ جائے گی pi by six تو یہاں سے آپ نے start کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس xn ہے اور یہ x1 ہے یعنی xn میں آپ نے کیا add کرنا ہے اگر آپ h کو add کر دیں گے تو x1 آ جائے گا x1 میں h کو add کر دیں گے تو x2 2 آ جائے گا جیسے میں کر کے دکھاتا ہوں یہ تھا pi by six اس میں پھر pi by six کو add کیا تو یہ two pi by six answer آ جائے گا تو یہ اس کو آپ simplify کریں گے تو pi by three آ جائے گا ایسے ہی آپ x2 میں جو ہے یعنی pi by six add کریں گے تو آپ کے پاس x3 آ جائے گا ایسے ہی x4 آ جائے گا اس میں آپ pi by six add کریں گے یعنی h کی قیمت x4 میں h کی قیمت add کریں گے تو x5 اور یہ x6 یعنی n6 تھا تو آپ نے 6 تک جانا ہے اس لئے آپ نے x6 پہ stop کر دی اب آپ x کی قیمت 0 جو ہے آپ x sin0 یہاں پہ put کر دیں تو یعنی یہ y اور f of x یعنی sinx تو y0 کی قیمت کتنی آ گئی 0 آ گئی y1 کی قیمت یعنی x1 کی قیمت یہاں پہ اگر آپ put کرتے ہیں sin pi by six ہوتا ہے 0.5 ایسے ہی sin pi by three 0.866 and sin 91 ہوتا ہے اور ایسے ہی two pi by three آپ calculator کے ساتھ values نکال سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ y0 y1 y2 y3 y4 y5 اور y6 آ جائے گی بہت ہی simple table آپ بنا لیں گے ہمارے پاس ہم نے اس کو triposider rule کے ساتھ solve کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس triposider rule ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارا function ہے فارمولہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں فارمولہ ہے ہمارے پاس h by two جیسے یہ تھا y0 yn y0 y0 یہاں پہ six تھا تو y6 یہ دونوں باقی تمام کو ایک بریکٹ میں بند کر دینا تو کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا باقی بچ کون گئے تھے y1 y2 y3 y4 اور y5 ان کو بریکٹ میں بند کر کے ہم نے کس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا تو یہی triposider rule کا فارمولہ ہے تو h آپ کا کیا ہے یہاں پہ five by six y2 and then ہے ہمارے پاس zero plus y0 کی قیمت ہے zero h کی قیمت میں پھر بتاتا چلوں کیا ہمارے پاس five by six y0 کی قیمت 0 ہے y1 کی قیمت 0.5 ہے y2 کی 0.866 y3 کی 1 y4 کی 0.866 y5 کی 0.5 and y6 کی کیا ہے zero ہے تو وہ میں نے وہی values یہاں پہ کیا کر دیں پٹ کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو simplify کریں گے تو five by twelve آ جائے گا اور اس کو آپ simplify کریں گے جب آپ ایڈ کر کے ان کو two کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آنسر آئے گا ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے پائی بائی ٹو یعنی پائی کی قیمت آپ three point one four جیسے کہ آپ کے ہینڈاؤٹس میں لکھا ہوا ہے یہ تو سمپلی سی بات ہے آپ نے اس کو simplify کر لینا ہے تو ایسے ہی next ہمارے پاس Simpson rule ہے بہت ہی ایزی ہے یہی فارمولہ ہمارے پاس ایچ بائی ٹھری فارق کیا تھا ایچ بائی ٹو اور ایچ بائی ٹھری وای نوٹ اور وای سکس یعنی این وای این تک سکس تک تو وہ ہم نے وہی لکھ لی ہے سیم جو طاق ہیں وای ون وای ٹھری اور وای فائی جو ہے ان کو ہم نے ایک ریکٹ میں بند کر کے فور کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا اور جو جفت ہیں یعنی وہ وای سکس نہیں لکھنا یہ بات یاد رکھئے گا وای سکس وای این رہے گا تو اس میں سے آپ نیے ٹو مائنس کرنا ہے یعنی این مائنس ٹو وای این میںc اٹھ کریں تو یہاں پہ کیا آئے گا یہاں بہ پر فور پہ آپ جو ہے وہ سٹب ہو جائیں گے سکس مائنس ٹوüne فور پہ تو ان کو آپ نے مال کو بین میں بند کر کے آپ نے کس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے تُوكٰ ساسھ ملٹیپلائے کرنا ہوتا یہ تو آپ ترہہیک کیاٹھ کریں گے تو یہ ماین ویں 6 اور 3 ہے پائی بائی 18 ہو جائے گا وائی نوڈ 0 پلس 4 ایسے ہی وائی 1 کی قیمت ہے پھر وائی 3 کی قیمت ہے یہ 1 ہے تو وہ پوٹ ہوگی دین وائی 5 کی قیمت ہے 0.5 تو وہ پوٹ ہوگی اور 4 کے ساتھ آپ نے ملٹی پلائے کرنا ہے ایسے ہی آگے ویلیوز پوٹ کر کے آپ نے صرف سمپلی فائی کرنا ہے تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا جی یہ ہمارے پاس فنکشن ہے جیسے ہم جانتے ہیں تو اب ہم اس کا true value actual value یا exact value ہم کہہ سکتے ہیں ہم نکال سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے سائن کا integration ہوتا ہے منس کوز ایکس تو یہ limit لگا دینی ہے پائی اور زیرو تو یہ منس کوز ایکس ہوتا ہے یہ منس ہم نے باہر لکھا یہ باہر ذہن میں رکھئے گا then ہم نے سب سے پر limit اور then پھر ہم نے lower limit minus کا سائن لگا کے apply کرنی ہوتی ہے وہی کوز پائی minus کوز زیرو ہو جائے گا next پھر کیا ہے ہمارے پاس یہ آپ simplify کریں گے کوز پائی calculator سے نکال لیں گے minus 1 and کوز زیرو وہ ہوتا ہے 1 یہ minus ویسے ہی آ جائے گا یہ minus 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 2 اور یہ minus plus 2 آنسر آ جائے گا یعنی true value آپ کے پاس کیا ہے جو ہے وہ آپ کا جو answer ہے وہ true value کا وہ 2 ہے اب جو ہے یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے percentage of error ہم نے نکالنا ہے تو جہاں پہ میں نے exact value لکھ دی ہے تو یہ میں ذرا change کر دوں یہ ہے یہاں پہ true value تو جو ہے آپ کا جو percentage error کا فارمولہ ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے سمپل سی بات ہے وہ ہے true value minus mayed value by true value multiply by hundred اب true value کو exact value بھی کہتے ہیں اور actual value بھی کہتے ہیں جو ہم نے یہ نکال دی اب mayed value ہم نے ابھی جو triposider rule کے ساتھ question کو solve کیا mayed value triposider rule کے ساتھ یہ آئی تھی اور simpson rule کے ساتھ یہ آئی تھی میں نے یہ لکھ دی ہے board کے اوپر اب ہم نے case جو ہے triposider rule کے لیے جب ہم نے percentage of error find کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا percentage of error جو ہے وہ ہمارے پاس is equal to اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ true value true value ہے two minus mayed value triposider rule کے لیے ہے minus one point nine five four zero by true value وہ کتنی ہے two multiply by hundred تو جو ہے ہمارے پاس calculator ہے میں calculator use کرتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس calculator اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اس کو تاکہ آپ کو نظر آ جائے two minus one point nine five four zero تو یہ answer ہے divided by ہم نے کیا two multiply by hundred کریں گے تو two point three answer آئے گا تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس two point three percent یہ آپ کا error ہے اگر ہم case دیکھیں Simpson rule کا فارمولہ وہی ہے percentage error کے لیے percentage of error کے لیے فارمولہ وہی ہے کہ true value کیا ہے ہمارے پاس actual value وہ ہمارے پاس two ہے minus myed value for Simpson rule ہے two point zero 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 eight by یہاں پہ ہے ہمارے پاس two multiply by hundred اچھا یہ بات یاد رکھے گا کہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کیونکہ اس نے لگایا نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیز apply کریں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فارمول میں آپ تھوڑی سی changing کر لیں کہ یہاں پہ absolute value لکھ لیں یعنی آپ نے ہمیشہ positive value لکھنی ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ہینڈاؤٹ کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا لیکن آپ کر لیں یہاں پہ اور یہاں یہ exact فارمولہ تو جب آپ اس کا answer لیں گے تو یہ جو ہے میں آپ کو calculator دوبارہ شہر کرواتا ہوں two minus two point zero 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 eight تو آپ کا answer آئے گا minus eight لیکن یہ absolute value یعنی magnitude ہے تو یہ اس کو plus کر دے گا eight multiply by ten کی power minus four over two multiply by hundred تو اب ہم دوبارہ کرتے ہیں eight multiply by ten کی power ہم ایسے کر دیتے ہیں multiply ten کی power minus four divided by two and multiply by hundred تو یہ آپ کا answer آئے گا zero point zero four تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ٹوپک جو ہے وہ سیمسر رولز کا اور جو ہے ٹرپو زائیڈر رول کا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ ٹوپک بہت important ہے تو یہ short question آئیں گے آپ کو long question آئیں گے ان دونوں ٹوپک میں سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند یوگی فور مور ویڈیو سبسکر بیوی ویڈیو 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 ویڈیو